ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم ڈسکس کریں گے بریکر لاک آؤٹ کیا ہوتا ہے بریکر لاک آؤٹ سے مراد آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بریکر جس پوزیشن پر ہے اس ٹائم اگر بریکر کلوز ہے تو بریکر کلوز رہے گا اس کو کئی سے الیکٹیکلی آپریٹ نہیں ہو سکے گا اگر بریکر اوپن ہے تو الیکٹیکلی دوبارہ کلوز نہیں ہو سکے گا اس کو ہم لاک آؤٹ پوزیشن کہتے ہیں کہ بریکر جس پوزیشن پر ہوگا وہ اسی پوزیشن پر رہے گا لاک آؤٹ پوزیشن میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاک آؤٹ پوزیشن جو ہے وہ کس ویہا سے بنتی ہے کہ کیا وجہ بنتی ہے کہ بریکر لاک آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہاں سرکٹ بنایا ہوا ہے یہ ایک ٹرپ سرکٹ ہے یہ پورا یہ ٹرپ کوئل ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ابھی اوپن ہے مر یہ ایس 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 کا جو ہے کنٹیکٹ ہے جب ایس 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 پوری ہوگی تو یہ جو ہے کنٹیکٹ کلوز ہوا ہوگا اور اسی طرح ایر پریشر کمپریسر کا جو ہے وہ کنٹیکٹ ہے وہ اگر پورا ہے پریشر تو یہ کنٹیکٹ جو ہے کلوز ہوگا اس ٹائم جو ہے میں نے اوپن پوزیشن میں دکھائے میں اور اس طرح ہائیڈرالک پریشر ہے اگر وہ پریشر پورا ہے اس کا تو یہ کنٹیکٹ کلوز ہوگا مثلا یہ تینوں کنٹیکٹ جو ہے یہ ٹرپ سرکٹ کے سیریز میں یہ چار ہیں اور یہ باون ایک کنٹیکٹ ہے بریکر کا اکسلی کنٹیکٹ اور اس طرح باون بی بریکر کا جو ہے نارمالی کلوز کنٹیکٹ ہے اور یہ نارمالی اوپن کنٹیکٹ ہے اگر اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بریکر کلوز ہے تو اس طرح اس ٹائم کیا پوزیشن ہوگی کہ یہ باون ایک کنٹیکٹ بھی کلوز ہوگا اور جو ہے ایس 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 پوری ہے ہماری تو یہ کنٹیکٹ بھی کلوز ہوگا اگر یہاں پہ اگر جو ہے ائر پریشر کا ہے بریکر ہمارا ائر بلاسٹ بریکر ہے تو یہاں پہ ائر پریشر کا کنٹیکٹ یہاں پہ آیا ہوگا تو اگر وہ پورا ہے تو اس صورت میں یہاں پہ یہ کلوز کنٹیکٹ ہوگا ہائیڈرالک کے ہے کوئی میکن اس کا پریشر کے سسٹم ہے تو وہ یہ کنٹیکٹ کلوز ہوگا اب ہو رہا کیا ہے کہ لاک آؤٹ ہو گیا لاک آؤٹ کیوں ہو رہا ہے کہ اگر ایس ایف سکس جو ہے بریکر کی کم ہو جاتی ہے پہلے تو وہ الارم دے گا انڈیکیشن دے گا اگر اس کے باوجود اگر فلپ نہیں کی جاتی تو یہ کنٹیک جو کلوز تھا یہ ہمارا اوپن ہو جائے گا اسی طرح ایر پریشر کا ہے تو اگر یہ کنٹیک کلوز تھا پہلے پریشر پورا تھا تو یہ کلوز تھا تو یہ اسی طرح اس پوزیشن میں اوپن ہو جائے گا اب کیا ہوا کہ دیکھیں اگر ہمارا ٹرپ سرکٹ تھا تو ٹرپ کمانڈ یہاں سے آئی اور یہ نارملی آپ سمجھ لیں کہ سیریز میں تینوں چاروں کنٹیکٹ جو ہے اس ٹائم کلوز ہیں تو اس کو ٹرپنگ کمانڈ چلی جانی اور بریکر ہمارا اوپن ہو جانا ہے مگر اگر یہ جو ہے ایس ایف سکس کم ہو گئی ہماری تو کیا ہوا یہ اس کا کنٹیکٹ جو ہے ایس ایف سکس گیج کا یہ اوپن ہو جائے گا اور ٹرپ کمانڈ اگر آئی تو یہ اس کنٹیکٹ کے اوپن ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارا بریکر جو ہے ٹرپ نہیں ہوگا اس پوزیشن کو ہم لاک آؤٹ کہیں گے اور اسی طرح اگر ہم کلوز کمانڈ بھیج رہے ہیں اور جو ہے یہ جو بریکر جو ہے ہمارا کلوز نہیں ہو رہا لاک آؤٹ پوزیشن میں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان تینوں میں سے کہ جو ہے اس کا جو مکانیزم ہے اس کا جو ائر پریشر کم ہے یا ہیڈرالک پریشر کم ہے یا ایس ایف سکس کم ہے جس کی وجہ سے جو ہے بریکر لاک آؤٹ ہوا ہوا ہے اور جو ہے جس پوزیشن میں بریکر ہوگا اسی پوزیشن میں بریکر رہے گا الیکٹکلی آپریٹ نہیں ہوگا یہ بریکر جب تک جو ہے ہم اس کو مکانیکلی یا اس کو ہم ایس ایف سکس گیس گیس نہ پوری کر دیں یا پریشر پورا مینٹین نہ کر دیں یا ہیڈرالک کا پریشر مینٹین نہ کر دیں جب تک یہ الیکٹکلی آپریٹ نہیں ہوگا تو فرینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو کوئی انفرمیٹیو لگی تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں پہلے آئیکن کو پریس کر دیں